سلام علیکم میں ہوں فیصل تارمی اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دوسری مبارک بھی آ چکی ہے قاضی فائزیسا صاحب بھی رگڑے گئے ہیں ایک اور بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور قاضی فائزیسا جنہوں نے ضمیر کو بیچ دیا جنہوں نے آئین کا سودا کر دیا جنہوں نے اپنا ریفرنس واپس لینے کے لیے ججز کو تقسیم کر دیا اب ان کا بھی اعتصاب شروع ہو چکا ہے حکومت نے فیصلہ مانے سے انکار کر دیا ہے منشی کی دوڑے لگی بھی ہیں ہنگامی اجلاس الیکشن کمیشن کے اندر شروع ہو چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں نیوٹرلز گائب ہو چکے ہیں نیوٹرلز ہی مانوں میں نیوٹرل ہو چکے ہیں اور اس وقت ایمپورٹڈز کی طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ ہائے ہم برباد ہو گئے ہائے ہمارے ہینڈلر کدھر گئے ہائے ہم تو لٹ گئے ہائے اب ہم کیا کریں گے فیصلہ نامنظور فیصلہ ریجیکٹڈ یہ بھی آ چکا ہے حکومت کی جانب سے لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس طرح سے قبر کھو دیا ہے اس طرح سے بان دیا اس بدماشیہ کو کہ اب ان کو نہیں سمجھا رہا کہاں پہ ڈوبیں کہاں پہ مریں کہاں پہ جائیں کہاں پہ رویں کہاں پہ پٹیں دیکھئے جی فیصلہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا آپ کے سامنے آگیا ہوگا سارے پاکستانی ٹی وی پر ہی نظریں جمع کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ساڑھے بارہ بجے پونے ایک بجے فیصلہ سنانا شروع کیا قرآن کی آیات سے انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو مرشی گری کی گئی تھی جو مرشی گری کی گئی تھی اس کو ہم قلدم قرار دیتے ہیں آٹھ مارچ کو جو الیکشن کا شاڈول جاری ہوا تھا ہم اس کو بحال کرتے ہیں بائیس مارچ کو جو فیصلہ مرشی نے کیا تھا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کوئی اختیار نے یا مرشی کے پاس کہ وہ الیکشن کو قلدم کر سکے تیرہ دن ضائع کیے گئے تو لہٰذا چودہ مئی کو پولنگ ہوگی اب سب سے بڑا سوال جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہا ہوگا کہ پہلے فیصلے پر عمل نہیں ہوا تو اس فیصلے پر کیسے عمل ہوگا فیصلہ بہت شاندار ہے جتنا دباؤ تھا نا جتنا دباؤ تھا ججز تقسیم دوڑے لگیوی عملے ہو رہے رات کے ہندیرے کے اندر شب خون مار دیا گیا اور جسٹرار کو ہٹا دیا گیا اتنا دباؤ ججز کو نظر بند کرنے کی دھمکیاں دی گئی ریفرنس لانے کی دھمکیاں دی گئی تو لہٰذا اس پر عمل درامت کیسے ہوگا ویسے یہ ایک تگڑا فیصلت ہوئے لیکن مجھے ایک چیز پر اعتراض ہے جب عدالت کو پتا چل گیا بندیال صاحب کو پتا چل گیا کہ حکومت کیا کر رہی ہے یعنی انہوں نے کہا نا ہمارے پاس ایسا کوئی مواد نہیں آیا جس کی بیس پر ہم کہہ سکے کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے نہیں الیکشن ہو سکتے اور انہوں نے بتا دیا کہ جو منشی گیری نے کام کیا وہ گہر آئینی تھا تو منشی کو اٹھا کے کیوں نہیں پھینکا گیا تھا میرا سب سے بڑا جو ہے حکومت پر جن لوگوں نے پیسے دینے سے انکار کیا افزارت خزانہ سیکٹری دفاع جنہوں نے سیکیورٹی دینے سے انکار کیا ان پر آپ نے توہینی عدالت کیوں نہیں لگائی آپ نے انہیں نشان عبرت کیوں نہیں بنایا آپ کو انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے تھا آپ کو منشی کو اٹھا کے فارق کرنا چاہیے تھا لیکن عدالت نے یہ نہیں کیا اور اس لیے نہیں کیا کہ پھر معاملات مزید پچیدہ ہوں گے اس وقت آئین کی ضرورت ہے الیکشن تو لہذا اتنے سکچ فیصلیں نہ دیے جائیں لیکن عدالت نے باؤنڈ ضرور کر دیا یعنی جو کہہ لوگ سوچ رہے ہیں مجھ سے بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا کہ عمل درامت ہوتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک تو عدالت نے یہ کہا کہ دس مارچ تک دس اپریل تک اکیس ارب گالبن اکیس ارب روپے کے قریب وفاقی حکومت جاری گئے اور گیارہ اپریل کو ہمیں پھر آکے ریپورٹ کریں گیارہ اپریل کو ہمیں بتائیں کہ آپ نے پیسے دیئے یا نہیں دیئے انہوں نے کہا کہ کہ اگزاتے نامزدگی جمع ہو چکی ہیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن انہوں نے ڈیٹ بھی دی دی کہ فلان ڈیٹ تک آپ یہ سارے معاملات کریں اور ہر صورت سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ سیکیورٹی دے پنجاب اور باقی جو ریزرو پورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں یعنی چیف جنس نے یہ کام ضرور کیا ایک کہ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم اس فیصلے کی رخوالی کریں گے ہم اس فیصلے کی مونیٹرنگ کریں گے انتہابات تو ہوں گے کامز کام پنجاب کی حوالے سے بڑا کرسٹرین کلیر ہو گیا کہ چودہ مئی کو انتہابات ہوں گے اور ہم اس کی نگرانی کریں گے چاہے سیکیورٹی کے معاملے پر ہو چاہے یہ وزارت خزانہ کی جانب سے فانڈز جاری کرنے کے معاملے پر ہوں لیکن جو ایک انتہائی پیک لیول کا سخت فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ اٹھا کے باہر پینک ٹھینکتے آئین توڑنے والوں کو آئین سے کھلوار کرنے والوں کو اٹھا کے ان کو نشانی عبرت بناتے ہیں دفن کرتے ہیں ان کو وہ نہیں ہوا اور ظاہر ہے یہ ایک تین رکنی بینچ کا فیصلہ دینا اور جن پر الزمات لگ رہے ہیں کہ بائیسٹ ججز ہیں ان کے لئے شاید یہ اتنا آسان نہیں تھا لیکن چیف جسٹس نے اپنا گھر صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو آئین کی دھجیاں اڑائی گئی جو سپریم کورٹ کے رول اینڈ پرسیجنز کی دھجیاں اڑائی گئی اور چیف جسٹس کے اختیار استعمال کر رہے ہیں فائز عیسیٰ صاحب اور آپ جناب چھے رکنی بینچ سماعت کر رہے ہیں جسٹس اجاز الائسن کی سر برائی میں یہ ہے دوسری مبارک یہ ہے دوسری خوش خبری اور اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ حافظ قرآن والے کیس میں دیا تھا کہ یہ ایک سو چوراسی تین والے جو کیسز ہیں یہ نہیں جب تک رول نہیں بنتے تب تک یہ نہیں سماعت کر سکتے اور پھر جنہوں نے خط لکھا اور وہ سرکولر والا معاملہ بھی کہ وہ گیر آئینی تھا وہ دروس نہیں تھا ایسا نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جو ریجسٹرار اشرت علی صاحب کو فارق کیا گیا اس حوالے سے بھی آپ جناب کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے اور دیکھیں نا ایک طرف پونے ایک بجے یہ فیصلہ آتا ہے دو بجے کہا جاتا ہے فائز عیسیٰ صاحب نے جو گل کھلائے ہیں جو اس نازک وقت پر جو ان پر پردہ پڑا ہوا تھا لگ رہا تھا کہ بڑے جوڈیشنل ایکٹیویزم کریں گے سپریم کورٹ کی چیف جس بنیں گے اسٹابلشمنٹ کے دباؤں میں نہیں آئیں گے انہوں نے جو اپنا اتنا سستا سودا کر دیا ان کو بھی جو ہے وہ اس کی سزا ملے گی سزا ملے گی کیونکہ یہ جو دن دہاڑے سودا بازی ہوئی نا پاکستانی بھول جاتی ہیں دیکھیں نا ایک طرف انہوں نے فیصلہ دیا حافظ قرآن والے کیس کے اندر اور دوسری طرف کیا ہو گیا فوری طور پر صدر کو خط لکھ دیا گیا کہ ہم وہ جو ریفرنس ہیں نا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ واپس لیتے ہیں اور وہ واپس لے لیا گیا یعنی سستی سودے بازی یہ پہلے کیوں نہیں لیا گیا آپ مجھے بتائیں نا حکومت تو ایک سال سے ہے نا دس گیارہ اپریل کو یہ حکومت آئی تھی نا اور ایک سال ہونے والا ہے ایک سال ہو گیا ایک سال پہلے کیوں نہیں ان کو لگا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ابھی ہی کیوں سودے بازی ہوئی ابھی ہی کیوں سودے بازی ہوئی لہذا یہ سودے بازی بھی جناب الٹی پڑ چکی ہے اور خبر یہ آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ہی ہاتھ کھڑے کر دی ہے بہت سارے صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ نون لی کے اپنے لوگ نون لی کے اپنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار نیوٹرل تو کچھ زیادہ ہی نیوٹرل ہو گئے ہیں نیوٹرل تو زیادہ ہی نیوٹرل ہو گئے ہیں وہ ہماری بات نہیں مان رہے ہم یتیم ہو چکے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ خالی ہو چکے ہیں کیا کریں آپ نیوٹرل بھی ہماری بات نہیں مان رہے کیا کریں فیصلہ بھی نامنظور ہے اور ابھی یہ جو چھے رکنی بینچ بنائے چکھیں تو اس کی ہیں نا اصل چکھیں اب اس کی شروع ہوئی ہیں فیصلہ تو آ گیا نا فیصلہ سب کو پتا تھا اسی طرح کا فیصلہ آنا ہے اور اسے تگڑا فیصلہ آنا چاہیے تھا میرے مطابق دیکھیں ہمت بڑی کی ہے جسٹس عطا بندیال نے تاریخ رکم کر دی ہے تاریخ کی اس نازک موڑ پر جہاں پہ سب کچھ ان کے خلاف تھا اتنا دباؤ دیکھیں ہم تو باہر سے بیٹھ کے ابزرب کر رہے تھے نا ہم نے تو کل بھی ساری کاروائی دیکھی اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے اندر ساری کاروائی کورٹ کی لیکن ایک چیف جسٹس جو ہوتا ہے اس کو تو بہت زیادہ دیکھیں نا تھریٹس ہوں گے بہت زیادہ دھمکیں آ رہی ہوں گی اور حکومت نے جو اوپر نیچے چیف جسٹس کے اختیارات ہی چھین لیے وہ کتنے دباؤں میں ہوں گے اور ان کے ساتھی ایک دن پہلے ہی خبریں چلنا شروع ہوگی تھی کہ جسٹس اجازل احسن جو ہیں وہ بینچ سے اٹھ جائیں گے اور یہ بینچ بھی ٹوٹ جائے گا اس کے باوجود اتنی حمد دکھائی آئین کی رخوالی کی یہ بڑی 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 چیز ہے لیکن اب اصل تقلیف شروع ہوئی ہے سب کو کہ یہ جو چھے رکنی بینچ ہے یہ قاضی فائزی صاحب کو بھی فارق کر دے گا کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ چیف جسٹس کے آپ اختیارات استعمال کریں آپ آپ اپنے سودے بازی کے چکر میں عدلیہ پر حملہ کریں ججز کو ڈی وائڈ کر دیں کل کہا بھی تھا اتزاز احسن صاحب نے کہ حضور آپ تاریخ کی گلت سائٹ پر کھڑے ہوئے ہیں آپ یہ نہ کریں لیکن جی بہت پوزیٹیو اور بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا باؤنڈ کر دیا تمام اداروں کو کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون تو کرنا پڑے گا الیکشن تو ہوں گے فانڈز بھی ہوں گے سیکیورٹی بھی جاری کی جائے گی اور اس کے بعد اس کے بعد تو آپ میرے خیال سے کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جس کے بعد آپ کہیں کہ کہ اب الیکشن نہیں ہوں گے عمل درامت بھی ہوگا اور سپریم کورٹ اس کی رکھوالی کرے گی اور سب سے بڑی جو چیز تھی قاضی فائزیسہ صاحب کی چالاکیاں اور ان چالاکیوں کے اندر آکے جس طرح سے انہوں نے کھلوار کیا اور جس طرح سے سپریم کورٹ کا مزاق اڑایا تو یہ چھے رکنی بینچ اب قاضی فائزیسہ کو بھی اس معاملے کی سزا تو دے گا اور سزا بہتنی پڑے گی اور سارے معاملات اب سامنے آ جائیں گے اور سارے معاملات میں نیوٹرلز ہی گائب ہیں نیوٹرلز جو ہیں وہ گائب ہیں اور حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آرے کہ کیا کریں کیونکہ وہ میرے خواہ سے آپ ہاتھ کڑے کر چونکہ ہم رائے کا اظہار ضرور کی جگا پاکستان زندابات